اَلْخَامِسُ اَنْ يَكُونَ الْرَفْعُ بِالْعَلِفِ وَالْنَصْبُ وَالْجَرُ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا وَيُخْتَصُ بِالْمُسَنَّةِ وَكِلَى مُضَافًا إِلَى مُزْمَرٍ وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ اچھا بھئی بحث چل رہی تھی کہ معرب کی اعراب کے اعتبار سے نو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے جس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جرد کثرا کے ساتھ آتا ہے اور اس میں تین قسمیں داخل ہیں نمبر ایک مفرد منصرف صحیح نمبر دو جاری مجرائے صحیح نمبر تین جمع مقصر منصرف اس کے بعد دوسری قسم آئی تھی جس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جر کثرا کے ساتھ اور یہ اعراب خاص تھا کس کے ساتھ جمع مونت سالم جمع مونت سالم اور تیسری قسم وہ تھی کہ رفع اس کا زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ غیر منصرف کے ساتھ اور اس کے بعد چوتھی قسم یہ کہ رفع واو کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ اور یہ آپ نے پڑا تھا خاص ہے کس کے ساتھ اسمائے ستہ مکبرتا مواحدتا مضافتا الہ غیر یا علف ہاں شابت اسمائے ستہ مکبرہ مواحدہ مضافہ الہ غیر یا علف متقلم آج ہم پانچویں قسم پڑھیں گے بھئی الخامی سوز پانچویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالالفی کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا علف کے ساتھ والنصب والجر بلیائی المفتوح ما قبلہ اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ بلیائی ایسی یا کے ساتھ المفتوح ما قبلہ جس کا ما قبل مفتوح ہو بھئی دیکھئے رجلانی اور رجلینی اس مثال کو ذہن میں رکھیں رجلانی دیکھو تصنیہ ہے اس کا عراب حالت رفعی میں علف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں رجلینی ایسی یا دیکھو یا ہے اور یا سے ما قبل لام پر کیا ہے فتحہ ہے تو ایسی یا جس کا ما قبل کیا ہوگا مفتوح ہوگا آگے اگلی جو قسم آ رہی ہے مسلمین وہاں یا سے ما قبل مقصور ہے یا سے ما قبل کسرا ہے لیکن اس قسم کے اندر یا سے ما قبل مفتوح یا سے ما قبل فتحہ ہے تو کہتے ہیں الخامی تو این یکون الرفع بالالف پر پانچویں قسم یہ ہے کہ رفعالف کے ساتھ ہو وَنَّاسْبُ وَالْجَرُّ بِلْيَاِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا اور نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ اس کا ما قبل مفتوح ہو اس یا کا ما قبل مفتوح ہو یعنی اس پر ما قبل والے حق پر فتحہ ہو وَيُفْتَسْتُ بِالْمُسْنَّةِ اور یہ اعراب خاص ہے تسنیہ کے ساتھ کس کے ساتھ تسنیہ تسنیہ بھئی وہ ہے جس کے آخر میں ہم علف نون بڑھا دیتے ہیں مفرد کے آخر میں علف نون رجلن رجلانی دیکھو علف نون بڑھا دیا آخر میں اور رجلن کا معنی تھا ایک آدمی رجلانی کا معنی دو آدمی دو آدمی تو لہذا یہ اعراب خاص ہے تسنیہ کے ساتھ وَقِلَا اور قِلَا کے ساتھ مضافن الى مزمرن اس حال میں کہ وہ قِلَا مضافن مضمرن زمیر کی طرف کس کی طرف زمیر کی طرف یاد رکھئے یہ قِلَا بطور تاقید کے استعمال ہوتا ہے بطور تاقید کے اور یہ کبھی کبار مضاف ہوتا ہے زمیر کی طرف کبھی اس میں ظاہر کی طرف کبھی کس کی طرف مضاف ہوتا ہے زمیر اور کبھی کبار اس میں ظاہر کی طرف اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں یاد رکھو جو ضمیر نہیں وہ اسم اسمِ ظاہر ہے یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے ہوا ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ضمیر ہے انتا اسمِ ظاہر ہے کہ ضمیر انتا ضمیر ہے بھئی ضمیریں نہیں جانتے بھئی کہ کیوں پریشان ہو گئے ہو انتا کیا ہے ضمیر انا کیا ہے ضمیر اور جو ضمیر نہیں وہ اسم اسمِ ظاہر ہے اب آپ سے کوئی پوچھے جدار دیوار کو کہتے ہیں ضمیر اسمِ ظاہر ہے آپ فوراں کہیں گے اسمِ ظاہر ہے کیونکہ ضمیر نہیں یا تو ضمیر ہوگی یا کیا ہوگا اسمِ ضمیر کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سارے کیا ہیں اسمِ ظاہر ہیں لہذا آپ مجھے بتائیے کتابن ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ہے اسمِ ظاہر ہے اور قلمن ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ہے اسمِ ظاہر ہے بھئی اور نحنو ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ہے ضمیر ہے اور انتما ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ہے ضمیر ہے سمجھ میں آگیا بھئی تو اسمِ ظاہر کس کے مقابلے میں ہے ضمیر کے مقابلے میں یا تو اسم ضمیر ہوگا یا کیا ہوگا اسم ظاہر جو ضمیر نہیں وہ اسم ظاہر ہے بھئی تو یہ قلعہ کبھی مضاف ہوتا ہے ضمیر کی طرف اور کبھی مضاف ہوتا ہے کس کی طرف اسم ظاہر کی طرف اور یہاں یہ قیقات بڑھا رہے ہیں کہ وَقِلَى مُضَافًا إِلَى مُزْمَرِن قِلَى اس حال میں کہ وہ مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف تو اس صورت میں اس کا یہ عراب ہے کہ حالت رفعی میں کس کے ساتھ علیف کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتوخ بھئی یا ما قبل مفتوخ سمجھ میں آیا بھئی مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِ الرَّجُلَانِ قِلَاهُمَا دیکھو یہ تاقید کے طور پر آیا جَاَنِ الرَّجُلَانِ آئے میرے پاس وہ دو آدمی قِلَاهُمَا دونوں جَاَنِ الرَّجُلَانِ قِلَاهُمَا میرے پاس وہ دونوں آدمی آئے کیوں ترجمہ کریں گے معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھئے جَاَنِ الرَّجُلَانِ الرَّجُلَانِ تصنیہ ہے اس کا بھی یہی عراب حالت رفعی میں علیف کے ساتھ کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے اس وقت اور فائل پر کیا آتا ہے جَاَنِ میرے پاس آئے کون آئے الرَّجُلَانِ یہ دیکھو یہ جَاَا کا فائل ہے یہ آنے کا فیل کس نے کیا الرَّجُلَانِ کیا آتا ہے رفع تو اس پر اور یہ ہے تصنیہ اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علیف کے ساتھ تو جَاَنِ الرَّجُلَانِ تو اب آپ سے کوئی پوچھے یہ الرَّجُلَانِ کا عراب کیا ہے جَاَنِ الرَّجُلَانِ تو نون کی نیچے زیر دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تو مقصور ہے نہیں بھئی یہ دیکھنا آپ کہ یہ سولہ یہ ولی نو قسموں میں سے کون سی قسم ہے آپ غور کریں دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گئے یہ تو تصنیہ ہے اور تصنیہ کا عراب اس وقت تصنیہ کس کے ساتھ آ رہا ہے علیف کے ساتھ معلوم ہوا یہ مرفوع ہے کیونکہ ہم نے پڑا تھا کہ تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علیف اور نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے یا ما قبل مفتو کے ساتھ تو جَاَنِ الرَّجُلَانِ قِلَاهُمَا دیکھو قِلَاهُمَا بھی اسی طرح آیا قِلَاهُمَا بھی اسی طرح آیا اور میں کہتا ہوں رَأَيْتُ الرَّجُلَانِ قِلَاهِمَا دیکھو اَرَّجُلَانِ یہ بھی کس کے ساتھ آیا حالتِ نصبی میں یا ما قبل مفتوح اور قِلَاهِمَا یہ بھی دیکھو یا ہے قِلَاهِ اور اس سے پہلے لام پر کیا ہے فتحہ تو یا ما قبل مفتوح ہے اور قِلَاهِمَا دیکھو زمیر کی طرح مضاق ہو رہا ہے زمیر کی طرف کیا ہے مضاق اور مَرَرْتُ بِرَّجُلَانِ قِلَاهِمَا دیکھا یہاں بھی اسی طرح ہے تو معلوم ہوا کہ قِلَاه جب مضاق ہو زمیر کی طرف تو اس وقت حالتِ رفعی میں علف کے ساتھ اور نصبی جہری میں یا خِرس یا ما قبل مفتوح اور یاد رکھیں قِلَاهِمَا کا بھی یہی اعراب ہے قِلَاهِمَا قِلَاهِمَا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور یاد رکھیں یاد رکھیں یہ وہ سورت ہے جب قِلَاه مضاق ہو زمیر کی طرف اگر قِلَاه مضاق ہو اس میں ظاہر کی طرف مثلا قِلَاه رَجُلَئِنِي قِلَاه رَجُلَئِنِي دیکھا کس کی طرف مضاق ہے اس میں ظاہر کی طرف جَاَنِي قِلَاه رَجُلَئِنِي تو یاد رکھو جب یہ قِلَاه مضاق ہو اس میں ظاہر کی طرف جیسے قِلَاه رَجُلَئِنِي تو اس سورت میں تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح رہے گا اور اس کا اعراب تقدیری ہوگا کیا ہوگا ہاں پھر یہ قسم نہیں ہوگی جب اس میں ظاہر کی طرف مضاق ہو تو پھر اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری اور اور یہ ولی پھر یہ پانچمیں قسم نہیں ہوگی کیونکہ پانچمیں قسم میں تو کہہ دیا کہ جب قِلَاه مضاق ہو کس کی طرف زمیر کی طرف تو تینوں حالتوں میں پھر وہ تقدیری ہوگا جَاَنِي قِلَرْ رَجُلَئِنِي رَأَئِ تُو قِلَرْ رَجُلَئِنِي مَرَرْ تُو بِقِلَرْ رَجُلَئِنِي سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَقِلَاه اَوْ قِلَاه مُضاقًا اِلَى مُزْمَرِنِي یا قِلَاه جو اس حال میں کہ وہ مضاق و زمیر کی طرف میں نے بتایا آپ کو کہ قِلَاه بھی اسی طرح ہے اور اس کی مُعنس قِلْتَاه بھی اسی طرح ہے وہ بھی یہی قسم ہے اس کا بھی یہی عراب ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قِلَاه کو ذکر کیا قِلْتَاه کو مُعنس کو کیوں نہیں ذکر کیا جواب یہ کہ مذکر اصل ہے اور مُعنس اس کی فرہ ہے یعنی اس کے تابع ہے اس کے کیا ہے تابع ہے تو جب اصل کو ذکر کر دیا تو تابع خود بخود آ گیا چونکہ وہ تو اسی کے تابع ہے جیسا قِلَاه کا عراب ویسا ہی کس کا عراب قِلْتَاه کا جب قِلَاه آ گیا معلوم ہے قِلْتَاه کا بھی یہی عراب ہے وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ اور اسی طرح یہ عراب ہے اسنانی اور اسنانی کا بھی اسنانی مذکر کے لیے دو دو مذکر اور اسنانی مُعنس کے لیے اس کا مانا بھی دو دو ان کا بھی یہی عراب ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی مثلا آپ کہتے ہیں جَاَنِ اسْنَانِ رَعَئِتُ اسْنَئِنِ مَرَرْتُ بِ جَسْنَئِنِ دیکھا حالتِ رفعی میں کس کے ساتھ علف کے ساتھ حالتِ نسبی جری میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ پیچھے تسنیہ کو تو ذکر کر دیا تھا پھر دوبارہ یہ اسنانی اور اسنتانی کو کیوں ذکر کر رہے ہیں اعتراض سمجھ میں آیا تسنیہ کا پیچھے ذکر آ گیا یا نہیں تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا تسنیہ کا تو پیچھے ذکر ہو گیا تھا پھر یہ اسنانی اور اسنتانی کو کیوں ذکر کیا جواب یاد رکھنا یہ اسنانی اور اسنتانی تسنیہ نہیں ہے بھئی کس نے کہا یہ تسنیہ ہیں تسنیہ تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفرد ہوتا ہے اور اس مفرد کی آخر میں پھر علف نون کا اضافہ کرو تو وہ تسنیہ بن جاتا ہے جیسے رجولن اسی کے آخر میں علف نون لگایا کیا بن گیا رجولانی تو دیکھا ایک رجولن الگ تھا اس کے آخر میں علف نون لگایا اور رجولن استعمال ہوتا ہے یعنی کلام عرب میں رجولن بھی استعمال ہوتا ہے اسی کے آخر میں علف نون کا اضافہ کرو گیا تو کیا بن گیا تسنیہ بن گیا لیکن اسنانی اور اسنتانی تسنیہ نہیں ہے ان کے آخر سے علف نون ہٹائیں اسنن اسنن کبھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر نہیں بھئی اس کا مفرد نہیں ہے سمجھ میں آئے ہاں معنی بے شک اس کا دو ہے اسنانی اور اسنتانی کا معنی بے شک دو ہے لیکن اسطلاحے اسطلاح میں تصمیہ وہ ہے جس کے آخر میں علف نون کا اضافہ کیا جائے وہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہو اور علف نون کا اضافہ کر کے پھر اسے تصمیہ بنا لیا جائے اور اسنانی اور اسنتانی ایسے نہیں ہیں کہ ان کو بغیر علف نون کے تو ان کو تو استعمال ہی نہیں کرتے حالانکہ ایک مفرد کا ہونا ضروری جس کے آخر میں کیا بڑھایا جائے جواب سمجھ میں آگیا بھئی لہذا یہ تصمیہ نہیں معنی بے شک ان کا دو ہے لیکن یہ تصمیہ نہیں اب پھر اعتراض آپ کے ذہن میں ایک اور اعتراض آئے گا کہ یہاں اسنانی اسنتانی یہ معنیس کو کیوں ذکر کیا اسنانی کہہ دیتے تو مذکر آ جاتا تو معنیس تو اس کے تابع ہے اس کی فرہ ہے وہ خود بخود آ جاتی اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اعتراض سمجھ میں آیا جواب یہ کہ نہیں بھئی یہ کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض نہیں ہے ہونا بھی یہ چاہیے مذکر کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ اس کے علیدہ معنیس کا بھی ذکر ہو پیچھے اعتراض بنتا تھا کہ قلعہ کے ساتھ قلعہ کو کیوں نہیں ذکر کیا حالانکہ وہ معنیس ہے وہاں ہم اعتراض بنا ہم نے جواب دے دیا کہ چونکہ مذکر اصل ہے معنیس اس کے فرہ ہے لہذا تابع ہے لہذا اس لئے جب مذکر کا ذکر آ گیا تو گویا معنیس کا بھی ذکر آ گیا وہاں ہم نے جواب دے دیا تھا اور یہاں اعتراض یہ محل اعتراض نہیں ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ کیا دونوں کو ذکر کرنا چاہیے پیچھے کیوں نہیں کیا وہاں ہم نے وجہ بتا دی سورت سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے سب کی مثال ذکر کرنے لگے ہیں تقولو آپ کہتے ہیں جاءن الرجلانی کلاہما واسنانی واسنتانی جاءن الرجلانی الرجلان کیا ہے تثنیہ دیکھو علف کے ساتھ ہایا حالت رفعی میں فائل بن رہا ہے کلاہما علف کے ساتھ ہایا ضمیر کی طرح مضاف ہے اسنانی علف کے ساتھ اور اسنتانی بھی علف جاءن الرجلانی کلاہما واسنانی واسنتانی ورائیت الرجلین کلیہما واسنین واسنتین یہاں دیکھئے سب حالت نصبی میں ہیں اور اعراد کیا ہے یا ما قبل مفتو ہے ومررت بر رجلین کلیہما واسنین واسنتین اور دیکھئے یہ حال اور یہ مجرور ہیں اور حالت جری میں بھی کیا ہے یا ما قبل مفتو ہے بھئی ات سادی سو چھٹی قسم اینکون الرفع بالواوی المضمومی ما قبلہا چھٹی قسم یہ ہے اینکون الرفع بالواوی کہ رفع ہو ایسے واؤ کے ساتھ المضمومی ما قبلہا جس کا ما قبل کیا ہو مضموم جیسے مسلمون مسلمون دیکھو واؤ ہے اور واؤ سے ما قبل میم پر کیا ہے زمہ ہے تو یہ وہ ما قبل مضموم اور حالت نصبی جری میں کیا کہتے ہیں مسلمین یا ما قبل مقصور یہی بیان کریں گے کہتے ہیں وَنْ نَصْبُ وَالْجَرُّ بِلْيَا وَالْمَقْسُورِ مَا قَبْلَهَا اور نصب اور جر جو ہے ایسی یا کے ساتھ جس کا ما قبل مقصور ہو وَيُفْتَسْتُ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سالمی اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جمع مذکر سالم وہ جس میں مفرد کا وزن سالم رہتا ہے مسلمون سے کیا بنا مسلمون دیکھو اسی مسلم کے آخر میں وَنُون مِلَا دیا تو مسلمون بن گیا تو مفرد کا وزن جمع میں بھی آ کر سلامت ہے ٹوٹا نہیں جبکہ پہلے مثال گزری تھی رجل ان کی جمع کیا رجال دیکھا اس میں رجل کا لفظ نہیں صورت ہی پوری بدل گئی یہاں پوری صورت نہیں بدلی صرف آخر میں کیا ہوا ہے مسلمون میں وَوْرْنُون کا اضاف تو یہ جمع مذکر سالم ہے تو کہتے ہیں وَيُفْتَصُ بِجَمْعِ مُذَكَّرِ سالمی اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ نَحْو مُسْلِمُونَ وَأُلُو وَعِشُرُونَ مَعَا أَخَبَاتِهَا اچھا نَحْو مُسْلِمُونَ یہ مساء ذکر کر دی جیسے کہ مسلمون ہے جمع مذکر سالم وَأُلُو اس کا عطف ہے جمع المذکر سالم پر اور یہ اعراب خاص یہ اعراب پیچھے کیا بتا ہے یہ اعراب خاص ہے بِجَمْعِ مُذَكَّرِ سالمی وَأُلُو اور کس کے ساتھ خاص ہے اُلو کے ساتھ اُلو بِجَمْعِ اُلو جمع ہے زو کی مِن غیری لفظی یعنی معنی کے عطبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے عطبار سے اس کی جمع نہیں زو زو کا کیا معنی مثلا آپ کہتے ہیں زو مالن مال والا زو مال کا کیا معنی مال والا اور جمع ہوں تو پھر کہیں گے اُلو مالن مال والے کیا کہیں گے اُلو مالن معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو یعنی یہ معنی کے عطبار سے جمع ہے اس کی لفظوں کے عطبار سے جمع نہیں بھئی زو میں تو زال اور واؤ تھا یہاں کہیں ہے زال اور واؤ تو یہ لفظ الگ ہے لیکن معنی اس کی جمع والا عدا کرتا ہے سمجھ میں ہے تو اُلو کا بھی یہ ہے اے راب اُلو مال حالت رفی میں کہیں گے اُلو مالن حالت نصبی جری میں کیا کہیں گے یا ما قبل مقصور بناو بھئی اُلو مالن دیکھو اُلو مالن وہ ما قبل مضموم ہے یا نہیں اُلو کے اندر وہ اور ما قبل لام پر کیا ہے زمہ حالت نصبی جری میں لے جاؤ اس کو اُلی مالن یا ما قبل مقصور بات سمجھ میں آگئی بھئی مفتو یہ اے راب خاص ہے جمع مزفرخ سالم کے ساتھ اور اُلو کے ساتھ وَعِشُرُونَ مَعَا أَخَوَاتِهَا اور عِشُرُونَ ساتھ اپنی اخوات کے اپنی بہنوں کے عِشُرُونَ کس کو کہتے ہیں بیس کو عِشُرُونَ کبھی یہ ہے عراب اس کی جو بہنیں ہیں بہنیں کہا اخوات کہا جو سلاسونہ اربعونہ خمسونہ چالیس پچاس ساٹھ سترہ سی نوے عربی میں کیسے کہیں گے سلاسونہ اربعونہ خمسونہ ستونہ سبعونہ سمانونہ تسعونہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہے اس کے اخوات بھئی ان کو اخوات کیوں کہا عِشُرُونَ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عِشُرُونَ ہے کلیمتون کلیمہ ہے یا نہیں عِشُرُونَ کلیمہ ہے اور سلاسونہ بھی کیا ہے کلیمہ اور کلیمہ کے آخر میں تا آ رہی ہے یعنی گولتا سمجھے ہیں مونس تو جب کلیمہ ہے تو مونس ہوا اور مونس ہوا تو آپس میں یہ بھائی ہوئے یا بہنے ہو گئیں جیسے بہنے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں یہ کلیمات بھی کیا ہیں ایک دوسرے کے تو جیسے بہنے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں اسی طرح یہ کلیمات بھی یہ بھی کیا ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو کہتے ہیں وَعِشُرُونَ مَعَا اَخَوَاتِهَا اور عِشُرُونَ جو اس کی بہنے ہیں لیکن ترجمہ یوں نہ کرو یوں ترجمہ کرو وَعِشُرُونَ مَعَا أَخَوَاتِهَا اور عِشُرُونَ سَاتھ اس کے جو مشابہ ہیں اس جیسے قلمات ہیں سمجھ میں آیا بھائی میں نے ذکر کر دیا کہ بہنیں کیوں کہہ دیا کیونکہ جیسے بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں اسی طرح یہ لفظ بھی کیا ہیں یہ قلمیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو یہ اے راب کس کس کے ساتھ ہوا خاص جمع مذکر سالم اُلُو اور عِشُرُونَ مَعَا أَخَوَاتِهَا تَقُولُ جَا اب دیکھو حالت رفعی میں دیکھنا سب میں وَو مَا قَبَل مَزْمُوم ہوگا تَقُولُ جَاءَنِ مُسْلِمُونَ وَعِشُرُونَ وَعِشُرُونَ وَعُلُو مَالٍ دیکھو مسلمون وَو نُون کے ساتھ عِشُرُونَ وَو نُون مَا قَبَل مَزْمُوم ہے اور عُلُو میں بھی اسی طرح وَو مَا قَبَل مَزْمُوم ہے اب حالت نصبی میں کس کے ساتھ آئیں گے یا مَا قَبَل مَقْسُور وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ وَعِشِرِينَ وَعُلِيمَالٍ اور حالت جری میں بھی کس کے ساتھ آئیں گے یا مَا قَبَل مَقْسُور وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ دیکھو با جارہ داخل ہو رہی ہے جر دے رہی ہے وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ کے اندر یہ مفعول بن رہے تھے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب اب ان پر کیا داخل ہو رہی ہے اور با کیا ہے جر دیتی ہے تو یہ مجرور ہیں وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ وَعِشِرِينَ وَعُلِيمَالٍ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں ایک نکتہ یاد رکھنا بھئی اُلُو دیکھو اُلُو لفظ لکھا ہوئے آپ کے سامنے اُلُو آپ ذرا غور کریں اُلُو میں جو شروع میں علف یعنی حمزہ ہے اس کے بعد بھی ایک وَو ہے اور حالانکہ اس وَو کو پڑھ نہیں رہے ہم اُلُو پڑھ رہا ہوں یا اُلُو پڑھ رہا ہوں اُلُو دیکھو معلوم ہوا یہ پہلا وَو جو ہے اس کو ہم پڑھ نہیں رہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو کیوں لکھا جاتا ہے جب اس کو پڑھا نہیں جاتا اگر یہ بہت پڑھا جاتا تو یوں پڑھنا چاہئے تھا اُلُو مَالِن لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں اُلُو مَالِن ہم تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں عرب اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو کیوں لکھا جاتا ہے تو جواب یاد رکھنا بھئی دیکھئے اُلُو کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا حالت رفی میں کیسے پڑھیں گے اولو مالن اور حالت نصبی جری میں کیسے پڑھیں گے اولی مالن اچھا یہ اولی کے میں سے وہ کو ذرا پہلا وہ جو لکھنے میں ہے اس وہ کو اگر ہٹا دیں اور آپ اولی لکھیں کیسے لکھیں گے حالت یعنی حمزہ ہے شروع میں پھر لام اور پھر یا تو اگر احراب نہیں ہوں گے تو یوں لگے گا یہ الہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے اسی طرح ہے نا تو چونکہ اولو حالت نصبی جری میں لکھا جائے تو اس کی مشابہت ہے اولا کے ساتھ تو کسی پڑھنے والا غلطی سے کہیں اس کو اولا نہ پڑ جائے تو اس کے دونوں میں فرق کرنے کے لئے اولا اور اولو میں حالت نصبی جری میں وہ کو لکھا جاتا ہے ساتھ اب دیکھو اب لکھا اولی وو کے ساتھ اور اولا ہے بغیر وو کے تو دیکھتے ہی پڑھتے ہی دیکھتے ہی پوراں کتاب میں لکھا ہوا ہے دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کیا لکھا ہے اولی لکھا ہوا ہے اولا نہیں کیونکہ اولا میں تو علیف کے بعد لام آتا ہے اور یہ آتی ہے اور اولی میں علیف کے بعد وو لکھ دیا تو حالت نصبی جری میں وو لکھا گیا تاکہ علیف سے فرق ہو جائے اور جب حالت نصبی جری میں وو لکھا گیا تو حالت رفعی کے اندر بھی وو کا اضافہ کر دیا تاکہ ساری حالتیں ایک ہی جیسی رہیں ان میں کوئی فرق نہ رہے یہ نہیں کہ بعض حالتوں میں وو لکھنا ہے بعض میں نہیں لکھنا بعض سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے بھئے وَعْلَمْ أَنَّا نُونَ التَّصْنِيَةِ مَقْسُورَتٌ عَبَدًا وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَتِ مَفْطُوحَةٌ عَبَدًا اور جان لے تو کہ نون metalصنیہ جو ہوتا ہے مقسورتٌ عَبَدًا وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَتِ اور جمْعِ السَّلَامَتِ کعنون جو ہوتا ہے مفتوحةٌ عَبَدًا وہ ہمیشہ مفتو ہوتا ہے بھئی دیکھئے رجولانی یہ نون تثنیہ والا ہے مسلمونہ یہ نون کونسا ہے یہ جمع والا ہے لیکن دیکھو رجولانی نون کی نیچے کیا پڑھ رہے ہیں زیر پڑھ رہے ہیں تو دیکھو معلومت تثنیہ والا نون ہمیشہ کیا ہوتا ہے مقصود جانی رجولانی رائیتو رجولینی دیکھو حالت رفعی ہو یہ نصبی ہو جری ہو نون تثنیہ کے نیچے ہمیشہ کیا آتا ہے زیر یعنی وہ مقصود ہوتا ہے اور نون جمع مذکر سالن پر ہمیشہ زبر آتا ہے مسلمونہ دیکھو نون پر نون مفتو ہے اور مسلمینہ حالت نصبی جری میں بھی نون کیا ہے مفتو ہے سمجھ میں آئی بات بھائی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ نون تثنیہ جو ہے مقصورت ان آبادہ وہ مقصود ہوتا ہے ہمیشہ وَنُونَ جَمْعِ یا جو آرہے وہ وَقِلَاهُمَا تَسْخُطَانِ عِندَ الْإِضَافَتِ اور یہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں جب تثنیہ کی اضافت کی جائے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے نون تثنیہ مثلا بھئی کتاب کی تثنیہ کیا آئے گی کتابانی کتابانی اور اس کی اب اضافت کرو ذرا زید کی طرف کتابانی زید اور پھر نون کو درمیان سے گرا دو کیا بن گیا کتابا زید سمجھ میں آیا تو دیکھو جب بھی اس کی اضافت ہوگی آگے مضافل ہے جب بھی آئے گا تو یہ تثنیہ والا نون گر جائے گا اگر کوئی اس کو لکھتا ہے یا پڑھتا ہے وہ غلط کر رہا ہے کلام عرب میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ نون گر جاتا ہے تو کتابانی زید نہیں کہیں گے کبھی بھی بلکہ کیا کہیں گے کتابا زید اسی طرح جو نون جمع ہوتا ہے وہ بھی جب اضافت کی صورت میں یعنی جب مضاف بنتا ہے تو گر جاتا ہے مثلا بھئی مسلمون اس کی اضافت کرو ذرا مصر کی طرف مصر شہر کو کہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے مسلمون مصر وہ نون گر جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَتِ اور یہ دونوں جو ہیں نون یعنی کون سے نون ایک نون تسنیہ اور ایک نون جمع یہ دونوں تسکتانی ساقط ہو جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں عِنْدَ الْإضافَتِ اضافت کے وقت تقول آپ کیوں کہتے ہیں جَآنِ غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُوا مِصْرٍ آئے میرے پاس زید کے دو غلام اور شہر کے مسلمان دیکھو دونوں میں نون کیا ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا معلوم ہوا تسنیہ کی جب مضاف بنے گا اس کا نون گر جائے گا اور اسی طرح جمع مذکر سالم جب مضاف بنے گا تو اس کا نون کیا ہے گر جائے گا اب ذرا پہلے پچھلے دہرالو بھئی دہرالو بھئی بار بار ان کو تقرار کیا کرو دہرایا کرو خوب پختہ اذبر ہو جائیں پانچویں قسم پڑھی آپ نے آج پانچویں قسم کا اعراب کیا تھا رفع علف کے ساتھ نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اور یہ اعراب تین چیزوں کے ساتھ آئے گا نمبر ایک تسنیہ تین اسموں کا نمبر ایک تسنیہ نمبر دو قلع پوری بات کریں قلع جبکہ وہ مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف اور اسی طرح اسنانی اور اسناتانی کا یہی اعراب ہے اور چھٹی قسم آپ نے پڑھی کہ اس کا رفع کس کے ساتھ وہ ما قبل مضموم اور نصب اور جر کس کے ساتھ آئے گا یا ما قبل مقصور اور یہ اعراب بھی تین چیزوں کے ساتھ تین قسم کے ساتھ خاص ہیں نمبر ایک جامع مذکر سالم نمبر دو اور نمبر تین علو کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی السابع ساتھویں قسم جو ہے ان یکون الرفع بی تقدیر الزمتی والنصب بی تقدیر الفتحتی والجر بی تقدیر کسرتی کہ رفع جو آئے گا وہ تقدیر الزمہ کے ساتھ آئے گا اور والنصب بی تقدیر الفتحتی اور نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ والجر بی تقدیر کسرتی اور جر تقدیر کسرتی تقدیر کا معنی ہے فرض کر لینا یعنی یہاں پر لفظوں کے اندر رفع نہیں نظر آئے گا آپ کو لفظوں کے اندر رفع نہیں نظر آئے گا نصب نظر نہیں آئے گا اور اور کسرا نظر نہیں آئے گا بھئی کسرا نظر نہیں آئے گا بھئی اب پہلے اعراب جو گزرے ابھی تک ان میں آپ دیکھ رہے تھے حالت رفعی اور نسبی جری وغیرہ میں فرق آتا تھا تلفو سے پتا چل جاتا تھا مسلمونہ میں کونسی حالت پڑھ رہا ہوں جمع مزکر سالم تو ہے حالت کونسی ہے ایراب کے اعتبار سے اس وقت مسلمونہ تو کونسی حالت ہے یہ حالت رفعی ہے نسبی جری ہے حالت رفعی ہے مسلمینہ سنتی آپ کو پتا چل گیا معلوم ہے یہ کونسی حالت ہے حالت نسبی ہے یا حالت جری ہے رجلانی سننے سے پتا چل رہا ہے کونسی حالت ہے حالت رفعی رجلینی کونسی حالت ہے حالت نسبی یا جری کیونکہ دونوں کی ایک جیسی صورت ہے میں صرف تلفوز کے ذریعے آپ کو بتلا رہا ہوں اچھا ابو کا بتائیے بھئی کونسی حالت ہے حالت رفعی ابا کا حالت نسبی ابی کا حالت جری زیدن کونسی حالت ہے حالت رفعی زیدن حالت نسبی زیدن حالت جری دیکھو ابھی تک جتنی قسمیں گزریں تھیں ان میں اعراب کا بقاعدہ اعراب لفظی تھا اعراب کیا تھا لفظی کا کیا معنی کہ بقاعدہ تلفوز سے ہی پتا چل جاتا ہے دیکھو میں صرف تلفوز کر رہا ہوں زبان سے اور آپ کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ اس وقت رفع پڑا جا رہا ہے یا نسب یا جر تو اس کو کیا کہتے ہیں اعراب لفظی کہتے ہیں تو ابھی تک جتنی قسمیں گزریں ان کے اندر اعراب لفظی تھا یعنی بقاعدہ تلفوز سے ہی رفع اور نسب جر وغیرہ میں فرق ہو جاتا تھا اب اعراب کی وہ قسمیں آئیں جو تقدیری ہیں جو تقدیری ہیں یعنی وہاں پر تلفوز سے فرق کا پتا نہیں چلے گا تلفوز سے حالت رفعی میں کچھ اور آئے حالت نسبی میں کچھ اور آئے حالت جری میں کچھ اور آئے تلفوز سے ہی پتا چل جائے ایسا نہیں ہوگا تو یہاں تبدیلی تو آئے گی لیکن تقدیراً آئے گی یعنی ہم فرض کر لیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے اگرچہ بظاہر لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن ہم کیا فرض کر لیں گے تبدیلی ہاں چکی حالت رفعی میں کچھ اور تھا حالت نسبی جری میں کچھ اور ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ ساتویں قسم یہ ہے اینکون رفع بی تقدیری زمتی کے رفع تقدیر زمت کے ساتھ ہوگا نسب تقدیر فتحہ کے ساتھ اور جر بی تقدیری القسرتی اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ بھئی یاد رکھئے آپ کہیں گے یہ فرض کیوں کر لیتے ہیں اس کو مبنی کیوں نہیں کہہ دیتے سیدھا سیدھا جب تبدیلی نہیں آ رہی اشکال سمجھ میں آ رہا ہے مثلا دیکھیں آگے ذکر کریں گے اس میں مقصور ہے جیسے ہے موسیٰ جانی موسیٰ رأیتو موسیٰ مررتو بی موسیٰ دیکھو حالت رفعی میں نسبی میں جری میں تینوں میں اسی طرح ہے لفظ تو آپ اس کو مبنی کیوں نہیں کہہ دیتے بھئی مبنی نہیں مبنی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہاں ایک آخر میں علف آ رہا ہے اور علف مانع ہے وہ اعراب اپنے اوپر نہیں آنے دیتا کیونکہ علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش آ سکتی ہے علف پر علف پر زبر زیر پیش حمزہ ہو اس پر زبر زیر پیش آتی ہے علف پر زبر زیر پیش وغیرہ نہیں تو علف آخر میں ہے یہ علف مانع ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے یہ اعراب کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا یہ کیا ہے اعراب کو ظاہر ورنہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو اعراب ظاہر ہو جاتا کوئی اور حرف ہوتا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو ہے نا جن میں تقدیری اعراب آئے گا وہاں کوئی مانع ہوگا وہ مانع نہ ہوتا تو پھر اس لفظ پر کیا آ جاتا رفانت جبکہ مبنی میں ایسا نہیں مبنی میں ممن مانع کوئی نہیں ہوگا جیسے ہا اولائی آخر میں حمزہ ہے حمزہ پہ زبر دیر پیش تینوں آ سکتے ہیں یا نہیں تینوں آ تینوں سکتے ہیں لیکن یہ رہتا ہے اقصان ہے جانی ہا اولائی رأیتو ہا اولائی مررتو بھی ہا اولائی حالت رفعی نصبی جری تینوں میں حمزہ کے نیچے کسر آ رہا ہے حالانکہ حمزہ پہ تو پیش بھی آ سکتا ہے حمزہ پہ تو زبر بھی آ سکتا ہے لیکن یہ بدل نہیں رہا کوئی مانع بھی نہیں اور کوئی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں آ رہی معلوم ہو یہ مبنی ہے یہ کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو معرب میں اگر اعراب کی تبدیلی نہیں آ رہی تو وہاں کوئی مانع موجود ہے اور مبنی کے اندر ایسا عموما نہیں ہوگا تو کہتے ہیں سابعہ ساتھیں قسم یہ ہے این یکون الرفع بی تقدیر الزمتی کہ رفع تقدیر الزمت کے ساتھ ہوگا ونصب بی تقدیر الفتحتی اور نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ یعنی یوں کہیں کہ ساتھیں قسم کے تین اعراب تقدیرن ہوں گے کیا ہوں گے تقدیرن ہوں گے یعنی رفع بھی تقدیرن ہوگا نصب بھی تقدیرن اور جر بھی تقدیرن ہوگا تقدیرن کا معنی ہے فرض کر لینا گویا فرض کر لیں گے اس کی حالت بدلتی جا رہی ہے بدل تو بظاہر نہیں رہی لیکن فرض کیا کر لیں گے بدل رہی ہے تو کہتے ہیں رفا تقدیر زمہ کے ساتھ ہوگا نصد تقدیر فتحہ کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ وَيُخْتَصُ بِالْمَقْصُورِ اور یہ اعراب کی یہ قسم خاص ہے اسم مقصور کے ساتھ اسم مقصور کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا ہوا ما فی آخری ہی علف مقصورہ وہ ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو کیا ہو علف مقصورہ ہو بھئی یاد رکھئے ایک علف مقصورہ ہے ایک علف ممدودہ ہے یہ جو عام علف ہوتا ہے اس کو علف مقصورہ کہتے ہیں مقصورہ قفر سے چھوٹا چھوٹا علف ہے یہ عام علف اور ایک علف ممدودہ ہوتا ہے جس کو لمبا کرتے ہیں قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض علف ہوتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ مد لکھا ہوتا ہے جن کو خوب لمبا کرنا ہوتا ہے تو وہ علف ممدودہ جو ہے وہ علف ہے جس کے بعد حمزہ آئے علف ممدودہ کونسا ہے جیسے اسرائیل بنی اسرائیل قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اسرا را کے بعد علف ہے یا نہیں اور اس علف کے بعد کیا ہے حمزہ اسرائیل اس لئے اس علف پر مد ڈالا ہوگا اس کو خوب لمبا کرتے ہیں اسرائیل یہ ہے علف ممدودہ خوب لمبا کرتے ہیں اور باقی جو عام علف ہیں اس کو کیا کہتے ہیں علف مقصورہ کہتے ہیں اس میں مقصور اس کو کہیں گے جس کے آخر میں کیا ہو علف مقصورہ ہو جیسے موسیٰ دیکھو عام سا علف ہے لمبا تو نہیں کرنا پڑتا نا عام علف تو جا انی موسیٰ رائیتو موسیٰ مررتو بھی موسیٰ تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا بھئی کہ اس میں مقصور وہ ہے کہ جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو بھئی علف مقصورہ یعام علف ہو یعنی علف ممدودہ نہ ہو تو جس اسم کے آخر میں علف مقصورہ ہو انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری رفع ہوگا تقدیر زمہ کے ساتھ یعنی فرض کر لو جب حالت رفعی میں ہے تو فرض کر لو اس پر زمہ آ گیا ہے اور نصب جو ہے تقدیر فتحہ کے ساتھ ہوگا جب حالت نصبی میں ہو تو فرض کر لو کہ اس پر فتحہ آ گیا ہے اور جب حالت جری میں ہو تو فرض کر لو کہ اس پر کسرہ آ چکا ہے جیسے دیکھئے موسیٰ اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے دیکھو عام علف ہے لمبہ علف اس کو لمبہ نہیں کرنا زیادہ بھئی علف مقصورہ عام علف موسیٰ اب آپ کہتے ہیں جا انی موسیٰ یہاں یہ فائل بن رہا ہے مرفوع ہے رأیتو موسیٰ یہاں یہ مفعول بن رہا ہے منصوب ہے اور مررتو بی موسیٰ یہاں یہ مجرور ہے بات جار رہا ہے اس پر داخل ہے تینوں حالتوں میں یہ یقصہ ہے جا انی موسیٰ رأیتو موسیٰ مررتو بی موسیٰ تو یہ تو بدل نہیں رہا تو مورد تو وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے تو یہ تو بدل نہیں رہا پھر یہ کیسے مورد تو جواب دے دیا کہ بھئی فرض کر لو یہ بدل رہا ہے کیا کر لو فرض کر لو جب حالت رفعی میں ہے فرض کر لو اس پر زمہ آ چکا ہے جب حالت نصبی میں ہو فرض کر لو اس پر فتحہ آ چکا ہے اور جب حالت جری میں ہو تو فرض کر لو اس پر کسرہ آ چکا ہے اس لئے کیونکہ یہاں ایک مانع موجود ہے وہ کیا علف ہے آخر میں علف اور علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے نہ اس پر زبر آ سکتا ہے نہ زے نہ پیش تو اس مجبوری کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا بھئی اگر یہ مجبوری نہ ہوتی یہاں علف نہ ہوتا تو اعراب کیا ہو جاتا ظاہر ہو جاتا بھئی تو لہذا یہاں ایک مانع ہے ایک رکاوٹ موجود ہے اس رکاوٹ کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو رہا لہذا آپ اس فرض کر لیں کہ حالت کیا ہے بدل رہی ہے اگر سے بدل نہیں رہی حقیقت میں لیکن فرض کر لیں کہ حالت بدل رہی ہے حالت بدل رہی ہے تو کہتے ہیں اور اگر آپ کی قسم خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ اور وہ اسم ہے جس کے آخر میں آپ کی کتابوں میں ہو سکتا ہے عفا ہو یاد رکھئے عفا نہیں یہ عفن لفظ ہے سواد کے اوپر تنوین ہونی چاہیے دو زبر ہونے چاہیے عفن جیسے کہ عفن ہے یہ کیا ہے اس میں مقصور ہے یہ کیا ہے اس میں مقصور ہے کہ کیا لفظ عفن آپ کہیں گے عفن عفن کے آخر میں تو تنوین ہے علف تو ہے ہی نہیں عفن کے آخر میں تو اشکال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہیں گے عفن کے آخر میں تو تنوین ہے علف تو ہے ہی نہیں اور بات تو چل رہی ہے کس کی اس میں مقصور کی اور اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف ہو علف ہو گئی اچھا تو آپ کہیں گے یہاں تو علف ہے نہیں یہاں تو آخر میں تنوین ہے تو ہم کہیں گے جواب میں کہ یہاں علف موجود ہے تقدیراً علف کیا ہے تقدیراً موجود ہے یعنی فرض کر لو موجود ہے یہاں پر فرض کر لو موجود ہے تو دراصل وہ تو وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا ہے تو یوں سمجھیں گویا ابھی بھی موجود ہے یوں فرض کر لیں کہ ابھی بھی موجود ہے اور کس طرح وہ علف کی رہا تو یاد رکھئے پہلے دو تین مقدمات سمجھ لیں انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلے یہ یاد رکھئے یہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن کا نام ہے تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں نون ساکن کا نام ہے کس طرح دیکھئے میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں گا آپ نے اس کو پڑھنا ہے میں نے لکھی زا یا دال اور دال کے اوپر دو پیش ڈال دیئے کیا لکھا زا یا دال اور دال کے اوپر دو پیش ڈال دیئے اب میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو اس کو آپ پڑھیں کیا پڑھیں گے زیدن سوال بھئی آخر میں نون کہاں سے پڑھ رہے ہو میں نے تو کوئی نون نہیں رکھا میں نے تو زا یا دال لکھی اور دال کے اوپر دو پیش ڈالے ہیں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں زیدن دیکھو زبان سے ادا کریں زیدن آخر میں نون پڑھ رہے ہیں آپ بھئی یہ نون کہاں سے آیا تو جواب آپ دیں گے یہ جو آخر میں تنوین ہے یہ نون ساکن کا نام یہ تنوین نون ساکن ہے تنوین نون ساکن کا نام ہے تو یہ نون جو ہے یہ وہ تنوین ہم پڑھ رہے ہیں زیدن تو معلوم ہوا تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے دوسری بات دوسری بات آپ نے سرس کے اندر ذابطہ پڑھا ہوگا کہ واؤ یا یا متحرک ہوں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس واؤ یا یا کو علف سے بدلتے ہیں واؤ یا یا متحرک ہوں یعنی ان پر حرکت ہو ساکن نہ ہو کوئی بھی حرکت ہو زمہ و فتحہ ہو یا کسرہ جو بھی حرکت ہو واؤ اور یا ہیں متحرک اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہونا چاہیے زبر ہونی چاہیے تو اس واؤ اور یا کو علف سے بدلتے ہیں جیسے قالا اصل میں کیا تھا قاوالا دیکھو واؤ متحرک ہے اس پر حرکت ہے اور اسے ما قبل قاف پر کیا ہے زبر تو اس واؤ کو کسے بدل دیا علف سے کیا بن گیا قالا اسی طرح باعہ اصل میں کیا تھا بایاعہ بایاعہ یا متحرک ہے اور ما قبل با پر کیا ہے فتحہ اور قانون ہے کہ واؤ یا یا متحرک ہو اور ما قبل کیا ہو فتحہ ہو اس کو کسے بدلتے ہیں علف سے تو اس بایاعہ کی یا کو کسے بدل دیا علف سے کیا بن گیا باعہ بن گیا بھئی باعہ بن گیا سورت سمجھ میں آگئی تو پہلی بات کیا ہوئی کہ تنوین نون ساکن کا نام ہے دوسری بات کیا ہوئی کہ وہ اور یا متحرک ہوں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو حلق سے بدل دیتے ہیں تیسری بات یاد رکھئے بھئی تیسری بات یہ کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر دیکھو کہ ان میں سے پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ تو نہیں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو پھر اس کو گرا دیں گے خضف کر دیں گے کیا ذاتہ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو سمجھ میں آئے بات اور تو اس حرف مدہ کو کیا کریں گے گرا دیں گے جبکہ اجتماع ساکن این علا غیر حدی ہی ہو ایک ہوتا ہے اجتماع ساکن این علا حدی ہی اور ایک اجتماع ساکن این علا غیر حدی ہی یہ تو سرس کی باتیں چلیے میں پھر بیان کر دیتا ہوں اجتماع ساکن این علا حدی ہی جائز ہوتا ہے وہاں دو ساکن آتے ہیں لیکن ان کا پڑھنا جائز ہوتا ہے اور اس میں ضروری ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو ثانی ساکن مدغم ہو جیسے فار رن فار رن علیس بساکن اور فار دو راہ آخر میں آ رہی ہیں یہ جو رائے مشدد ہے یہ کتنی راہ ہیں دو جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ دو حرف ہوتے ہیں دراصل تو فار رن علیس بساکن اور پہلی را بساکن تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے یہ اجتماع ساکنین ہے دو ساکنوں کا جمع ہونا ہے لیکن یہ علا حدی ہی ہے یہ جائز ہے لہذا اس کو اسی طرح پڑھیں گے فار رن اور بعض وقت دو ساکن جمع ہوتے ہیں لیکن ان کا جمع ہونا جائز نہیں ہوتا بھئی دو ساکنوں کا تو اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی کی ہیں تو اجتماع ساکنین علا حدی ہی کیا کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور ثانی کیا ہو مدغم ہو یعنی اس کا ادغام ہوا ہو اس پر شد ہو صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب پہلے یہ سمر لیں کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں یاد رکھئے وَوْ اَلِفْ يَا ان سے ما قبل اگر ما قبل والے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو حرف مدہ کہتے ہیں مثلا علیف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو جیسے قَالَ دیکھو علیف ہے درمیان میں اور علیف سے پہلے کیا ہے قَابَرْ زَبَرْ تو اس علیف کو حرف مدہ کہیں گے کیا کہیں گے مدہ مد کا معنی ہے کھینچنا کھینچنا یہ اسی فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے علیف بھئی دیکھئے ذرا علیف کے بغیر پڑو قَابَ ہے اس پر بھی زبر ہے اور لام ہے اس پر بھی زبر ہے کیسے پڑھیں گے قَالَ قَالَ دیکھا قَابَ پر زبر اور لام پر بھی زبر قَالَ اب درمیان میں ذرا علیف لے آؤ اب اس کو ذرا پڑو قَالَ کیا فرق پڑا اس علیف نے کیا فائدہ دیا اسی قَاب کے زبر کو کھینچ کر لمبا کر دیا پہلے تھا قَالَ اب ہے قَالَ پہلے تھا قَالَ اب ہے قَالَ دیکھو اسی زبر کو کیا کر رہے ہیں آپ کھینچ کر لمبا کر رہے ہیں یہ فائدہ کون دے رہا ہے علیف اسی لئے علیف سے پہلے جب فتحہ ہو تو علیف کو حرفیں مدہ کہتے ہیں اور علیف سے پہلے ہمیشہ ہی فتحہ آتا ہے سورہ سمجھ میں ہاں واؤ اور یا میں معاملہ مختلف ہے وہاں واؤ کے موافق ہے زمہ یعنی پیش واؤ سے ما قبل اگر پیش ہو تو اس کو حرف مدہ کہیں گے اگر پیش نہ ہو یعنی زبر ہو فتحہ ہو ما قبل والے حرف پر تو اس کو حرف مدہ نہیں کہیں گے حرف لین کہیں گے لام یا نون حرف لین سورہ سمجھ میں آگئی تو حرف مدہ کسے کہتے ہیں علیف سے قبل جب کیا ہو فتحہ واؤ سے قبل زمہ یعنی پیش ہو اور یا سے ما قبل گسرا ہو یعنی زیر ہو ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سے ما قبل والی حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں جیسے مسلمونہ اسے ذرا وہاں کو نکال دو مسلمونہ اسی میں آپ وہاں لے ہو مسلمونہ اسی ذمہ کو دیکھو اب آپ کھینچ کر لمبا کر رہے ہیں ذمہ پہلے بھی تھا اب صرف کیا کر رہے ہیں اس کو لمبا کر رہے ہیں مسلمونہ یا اور مثال لے لو یا کی مثال لے لو جیسے من لفظ من ہے من من کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ہے من اب درمیان میں ذرا یا بڑھا دو من بس کیا فائدہ ہوا یا نے اسی کسرہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا تو وو علیف اور یا ان سے ما قبل کی حرکت اگر ان کے موافق ہو یعنی ان علیف سے ما قبل کیا ہو فتحہ وو سے ما قبل کیا ہو زممہ اور یا سے ما قبل کسرہ ہو تو ان کو حرف مدہ کہتے ہیں اور علیف سے پہلے تو ہمیشہ ہی فتحہ آتا ہے وہاں تو اور کوئی صورت آئے گی نہیں ہاں وو اور یا میں اور صورت بھی آ سکتی ہے کہ ما قبل میں فتحہ وغیرہ فتحہ بھی آ سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اگر وو سے ما قبل زممہ نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے تو پھر اس کو حرف لین کہیں گے اور اسی طرح یا سے ما قبل اگر کسرہ نہیں ہے بلکہ بلکہ فتحہ ہے تو اس کو حرف لین کہیں گے جیسے دیکھو بھئی موت موت درمیان میں وو ہے اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہے تو اس وو کو حرف مدہ نہیں کہیں گے بلکہ حرف لین کہیں گے اور اسی طرح جیسے اور جیسے خیرن خیرن دیکھو یا سے ما قبل خا پر کیا ہے فتحہ ہے تو اس یا کو حرف مدہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے حرف لین کہیں گے بات سمجھ میں آگئے تو حرف مدہ مد کا معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا تو یہ جب حرف حروف مدہ ہوں تو پھر یہ کیا فائدہ دیتے ہیں اپنے سے ما قبل کی حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں مبا کر دیتے ہیں اور اگر ان کے ما قبل کی حرکت ان کے موافق نہ ہو تو پھر ان کو حرف مدہ نہیں کہتے بلکہ حرف لین کہتے ہیں جیسے دیکھو بھئی نومن نوم نون وومین اچھا وو سے ما قبل کیا ہے نون اور نون پر کیا ہے فتحہ تو یہ وو حرف مدہ ہے یا حرف لین ہے حرف لین ہے جب یہ حرف لین ہے معلوم ہوا حرف مدہ نہیں جب حرف مدہ مدہ کیسے کہتے تھے کیونکہ وہ حرکت کو کھینچ کر لمبا کرتا تھا جب یہ مدہ ہی نہیں ہے تو حرکت کو کھینچ کر لمبا بھی نہیں کریں گے لہٰذا نوم پڑھنا ٹھیک نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے نوم اسی لئے اکثر موزن حضرات بھئی فجر کی آزان میں غلطی کرتے ہیں اور کس طرح آزان دیتے ہیں خوب لمبا کرتے ہیں بھئی خوب لمبا کیوں کر رہے ہو یہ وو تو حرف مدہ ہے ہی نہیں یہ تو کیا ہے حرف لین ہے لہذا اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے عرب کی آزانیں آپ سن لیں عرب کی آزان وہ اس لحظ کو بڑا مختصر ادا کریں گے مختصر سادہ کر دیں گے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ یہ حرف مدہ ہی نہیں ہے بھئی حرف مدہ تو حرف مدہ کسے کہتے ہیں وو علف اور یا جب ان سے ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو موافق ہونے کا کیا معنی علف سے پہلے فتحہ ہو وو سے ما قبل زمہ ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو اور یہ بھی میں نے بتایا علف سے پہلے تو ہو گئی فتحہ لیکن وو اور یا میں کسرا اور زمہ کی جگہ فتحہ بھی آ سکتا ہے تو کتنی باتیں ہوئیں پہلی بات کہ تنوی نونس ساکن کا نام ہے دوسری بات کہ وو اور یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے بدلتے ہیں تیسری بات یہ میں نے بیان کی کہ اجتماع ساکنین دو قسم پر ہے ایک اجتماع ساکنین علا حد بھی اور ایک اجتماع ساکنین علا غیر حد بھی اجتماع ساکنین علا حد بھی یہ جائز ہے اور اجتماع ساکنین علا غیر حد بھی یہ جائز نہیں اجتماع ساکنین علا حد بھی جو جائز ہے وہ کونسا ہے کہ اول ساکن دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور اول ساکن حرف مدہ ہو اور ثانی ساکن کیا ہو مدغم ہو اس کا ادغام ہوا ہو یعنی دو حرفوں مشدد ہو وہ بھئی جیسے فارن فارن دیکھا علف بھی ساکن اور راہ پہلی راہ بھی ساکن یہ راہ مشدد کتنی راہ ہیں دو اور پہلی راہ کیا ہے ساکن تو علف بھی ساکن اور راہ بھی دو ساکن ہکٹھے ہو گئے لیکن یہ اجتماع ساکنین علا حد ہی ہے کیونکہ دونوں شرطیں پوری پہلی شرط کیا اول حرف اول ساکن حرف مددہ یہاں بھی علف کیا ہے ماں قبل فتحہ تو علف کیا ہے حرف مددہ اور ثانی ساکن کیا ہے مدغم ہے اس کا ادغام ہوا ہے ایک اور راہ کے اندر بھی پہلی راہ کا ادغام ہوا ہے ایک اور یا دوسری یا کے اندر اور ایک ہے اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی تو جو اس کے علاوہ ساکنین کی جمع ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے وہاں پر وہاں پر پھر اگر وہ دو ساکنوں میں سے پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے اگر دو ساکن اکٹھے ہوئے اور وہ اجتماعی ساکنین عالی غیر حد دی ہی تو دیکھو پہلا ساکن حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو حرکت دے دیں گے اور عموماً کسرہ والی حرکت دیتے ہیں اسی لئے آپ نے قانون پڑھا ہے اتساکن و ایزا حری کا حری کا بالکسری کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کون سے حرکت دی جاتی ہے کسرہ والی جیسے دیکھئے جیسے لَم نَجْعَلِ الْأَرْضَ آپ پڑھتے ہیں لَم نَجْعَلِ الْأَرْضَ دیکھو لَم نَجْعَل لَم نے جزن دیا تو نَجْعَل کا لام ساکن ہے اور آگے ہے الْأَرْضَ اور آپ جانتے ہیں کہ الْأَرْضَ جو ہوتا ہے تعریف والا اس کا حمزہ وصلی ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے تو الْأَرْضَ حمزہ شروع والا گر گیا اب آگے لام ساکن ہے الْأَرْضَ الْأَرْضَ حمزہ ہے نا شروع میں یہ گر گیا اب لام بھی ساکن تو لَم نَجْعَل یہ لام بھی ساکن اور آگے الْأَرْضَ جو آ رہا تھا اس کا تو حمزہ گر گیا تو لام بھی کیا ہے ساکن تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے اول حرف مدہ ہے دونوں لام ساکن اکٹھے ہوئے ہیں تو پہلا بھی لام ہے وہ وَوْأَلِفْ يَا يَا تو ہے ہی نہیں حرف مدہ ہے ہی نہیں جب حرف مدہ نہ ہو اول ساکن تو پھر اس کو کسرہ والی حرکت دے دیتے ہیں اسی لئے لام کو کسرہ والی حرکت دے دی لَم نَجْعَل لَم نَجْعَل لَم نَجْعَل ہاں تو یہ لام کو کسرہ والی حرکت دی تو ضابطہ سمجھ میں آیا کہ جب اجتماع ساکن این على غیر حدی ہی ہو تو پھر دیکھو کہ دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دو تو اجتماع ساکن این ختم ہو جائے گا ایک گر گیا ایک رہ گیا اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو کونسی حرکت دے دو کسرہ والی حرکت دے دو اب بھی اجتماع ساکن این ختم ہو گیا ایک کو آپ نے حرکت دے دی ایک ساکن رہ گیا سورت سمجھ میں آگئے اب دیکھئے بھئی پھر سن لو دوبارہ ایک دفعہ چند باتیں میں نے ذکر کی بات چل رہی تھی کہ عفن آپ نے آپ کے ذہن میں اشکال آیا کہ یہ اس میں مقصور کی مثال ہے اور اس میں مقصور تو اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو یعنی علف ہو تو یہاں تو عفن یہاں تو تنوین ہے آخر میں علف ہے ہی نہیں تو میں نے بتایا کہ پہلے دو تین چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک کہ تنوین جو ہے وہ ننے ساکن کا نام ہے دوسری بات یہ کہ وہ یا یا متحرک ہو اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہو تو ان کو کس سے بدلتے ہیں علف سے بدلتے ہیں تیسری بات یہ ذکر کی کہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں واؤ علف اور یا جبکہ ان کے ما قبل کیا ہو ان کے حرکت ما قبل والے حرف کی حرکت ان کے معافق ہو تو ان کو حرف مدہ کہتے ہیں اور چوتھی بات یہ ذکر کی کہ اجتماع ساکنین دو قسم پر ہے ایک علا حدی ہی وہ جائز ہے اور ایک علا غیری حدی ہی وہ جائز نہیں جب اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی ہو تو پھر یہ دو ساکنوں میں سے دیکھو اول کیا ہے اگر حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دو جب ایک ساکن گر گیا تو ایک رہ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا اور دوسری صورت یہ کہ اگر پہلا حرف مدہ نہیں تو پھر اس کو کسرا والے حرکت دے دو اور جب اس کو آپ نے حرکت دے دی تو اب صرف ایک ساکن رہ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا صورت سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بات چاہ رہی ہے کہ عاصن بات یہ کی میں نے آپ کو بتلایا کہ عاصن میں علف تقدیراً موجود ہے عاصن میں علف تقدیراً موجود ہے بھئی کس طرح تقدیراً موجود ہے بھئی دیکھیں یہ اصل میں تھا عاصاون واوی ہے واوی ہے آخر میں واو تھا توجہ ہے عاصا لاٹھی کو کہتے ہیں لاٹھی تو یہ اصل میں تھا عاصاون اب دیکھو واؤ متحرک ہے اور ماں قبل سواد پہ کیا ہے فتحہ ہے لہذا اس واؤ کو کس سے بدل بیا علف سے اور اس واؤ پر تنوین بھی تھی اور تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن عصاون تھا نا تو تنوین بھی تھی وہ نون ساکن وہ تو ابھی بھی موجود ہے اور اس واؤ کو کس سے بدل بیا علف سے تو اب کیا بن گیا عصان تو بجو ہے واؤ پر واؤ اور آخر میں کیا تھی تنوین بھی تھی اور تنوین کس کا نام نون ساکن وہ نون ساکن تو اپنی جگہ ہے اور اس واؤ کو کس سے بدل بیا علف سے تو علف بھی ساکن نون بھی ساکن کیا بن گیا عصان تو یہ کون سا اجتماع ساکن ہے انہوہ علا حد ہی علا غیر حد ہی علا غیر حد ہی علا حد ہی میں تو ضروری تھا کہ اول ساکن حرف مدہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر اول ساکن عصان علف ہے وہ حرف مدہ ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ ثانی ساکن کو کیا ہونا چاہیے مدغم ہونا چاہیے وہ تو نون ساکن ہے وہاں تو کوئی ادغام نہیں ہے کوئی شاد نہیں ہے لہذا معلوم ہوئے یہ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے اور جب اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اگر اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو اس علف کو گرا دیا تو کیا رہ گیا عفن دیکھا اب بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں تو اس لئے میں نے کہا قعفن یہ سواد پر تنمین ہونی چاہیے بھئی تنمین قعفن اور یہاں پر علف کیا ہے تقدیراً ابھی بھی موجود ہے یوں سمجھو فرض کر لو ابھی بھی موجود ہے صرف ایک مجبوری کی وجہ سے گرا اور وہ مجبوری کیا تھی اجتماع ساکنین آ رہا تھا اجتماع ساکنین کس کے درمیان علف اور نونے تنوین کے درمیان بھیشتے تو وہ علف گر گیا اب بات سمجھ میں آگئی تو عاصن اصل میں اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں کیا موجود ہے علف موجود ہے کیا موجود ہے علف موجود ہے اور تقدیراً ہے فرض کر لو اگرچہ اس وقت گر چکا ہے لیکن یوں کہیں فرض اگرچہ گر چکا ہے لیکن آپ یوں سنجھیں گویا ابھی بھی موجود ہے یوں فرض کر لیں ابھی بھی موجود ہے کیوں فرض کر لیں کیونکہ بھئی وہ مجبوری کی بنا پر گرا ورنہ تو یہاں علف موجود ہے بھئی حقیقت میں موجود تھا یا نہیں تھا حقیقت میں موجود تھا صرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا وہ تو یہ تو یہ علف تقدیراً یہاں موجود ہے ہاں اگر اس پر علف لام آ جائے تو پھر یہ علف نہیں گرے گا جیسے العفا العفن نہیں پڑھیں گے العفا اب دیکھو علف ہے کیوں کیونکہ علف لام اور تنوین جمع نہیں ہوتے جب علف لام آیا آخر سے تنوین گر گئی تو تو اصل میں کیا تھا عاصا ون عاصا ون اب اس پر ذرا علف لام لے آو العاصا و تنوین گر گئی العاصا و اب وو ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے العاصا اب تنوین ہے نہیں لہذا وہ علف گرے گا بھی نہیں اسی طرح معنہ لفظ ہے المعن جب اس پر علف لام نہ ہو تو پڑھیں گے معنن معنن اصل میں کیا تھا وہ یائی ہے معنی عاصا تو وابی ہے نا وہ تھا آخر میں اور معنہ کیا ہے یائی معنی پھر یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا معنان اور پھر علف اجتماع ساکرین کی وجہ سے گر گیا کیا بن گیا معنان لہذا معنن پر علف لام نہ ہو تو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر اور اگر اس پر علف لام ہو تو پھر علف گرے گا نہیں پھر کیسے پڑھیں گے علمانہ اسی طرح ہے فتن فا تا دو نکتوں والی ہے اور یا ہے اور تا پر تنوین ڈال دیں دو زبریں فتن فا تا اور یا اصل میں کیا تھا فتا یون پھر یا کس سے بدلی علف سے کیا بنا فتان پھر علف اجتماع ساکرین سے گر گیا کیا بن گیا فتن اور اگر علف لام داخل ہو تو پھر یعنی پھر علف نہیں گرے گا کیسے پڑھیں گے الفتا تو فتا فتن نوجوان کو کہتے ہیں بھئی جوان کو جوان کو سمجھ میں آئی بات اچھا جی تو کہتے ہیں یہ خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ عَلِفٌ مَقْسُورَةٌ اور وہ اسم ہے جس کے آخر میں عَلِفِ مَقْسُورَةٌ کا آسان جیسے کہ آسان ہے تو یہ اس کے ساتھ اعراب خاص ہے وَبِالْمُضَافِئِ اِلَا يَا الْمُتَقَلِّمُ اور اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو یعنی متقلم کی طرف غیر جمع المذکر سالمی اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو وہ اسم جو مضاف ہو کس کی طرف یعنی متقلم کی طرف چلیے بس کرتے ہیں بھئی باقی پھر پڑھیں گے اگلے سبق میں چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام